اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں آپ سب کے لئے بہت ہی مزیدار سے ڈونرز یہ ہائی اینڈ بیکریز اور ریسٹورنز میں جو ملتا ہے بلکل ویسے ہی یہ ڈونرز بننے والے ہیں پر ویڈیو آج کی جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کے لئے سوری ابھی سے لیکن آپ نے جو ویڈیو ہے وہ اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس کو فالو کرنا ہے تو آپ کی ڈونرز بھی اسی طریقے سے مزیدار سے اور سوفٹ سوفٹ سے بنیں گے اچھا ڈونرز بنانے کے لئے پہلے پرپیئر کرنا ہے اس کا ڈو کیونکہ ڈو کو فرمنٹ ہونے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے تھوڑا نہیں پورا ایک گھنٹا چاہیے ہوتا ہے ایک میں نے کپ لیا ہے میں دیکھا آپ کپ دکھا دیا سائز کا اگر آپ کے باس میجرنگ کپ نہیں ہے تو آپ اتنا کپ لے سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے اس میں ملک پاوردر جا رہا ہے اور دو ہی ٹیبل سپون بھر کے اس میں کیسٹر شگر جا رہی ہے یا نوانرم شگر جو گھر کی ہو اس کو پیس لیں آپ ایک ایک ہے1 ٹیبل سپون بھر کے اس میں میں ییسٹ ایٹ کروں گی یککک mujeresn ہے dry yeast ہے میں ایک چاہیے گھونے میں ایک ہیں پر یہ ہونا چاہیے ڈیا Joe'sCon Catal organ پر کیون ہونا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے يیسٹ اور ییسٹ یا خمیر کے ساتھ جب بھی ٹھنڈی چیز مکس ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو ہونا بند کر دیتی اور اپنا کام نہیں دکھا پاتی صحیح سے اب اس میں میں 2 ٹیبلی سپون جو ہے سوفٹ کی اباب بٹر ایڈ کر رہی ہوں آپ کھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آئل بھی اس کو سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کو جو ہے میں نے اکچھے سے مکس کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آرہی اب اس میں لویک ورم وارٹر یا پھر ملک آپ نے ایڈ کرنا ہے میں دودھ کے ساتھ اس کو نیٹ کر رہی ہوں آپ نے آہستہ آہستہ دودھ اس کے اندر یا پانی اگر آپ یوز کر رہے ہیں ایڈ کرنا ہے اور آپ نے حد سے زیادہ سٹکی بھی نہیں رکھنا اور حد سے زیادہ ہارڈ جس کو ڈو بولتا نا وہ بھی نہیں رکھنا یہ دیکھیں ایسا دو ہمیں چاہیے جو ہلکا سا سٹکی ہو ہارڈ نہ ہو اب میں کیا کروں گی اس کو فرمنٹ ہونے کیلئے ایک گھنٹے کیلئے رکھ دوں گی جب فرمنٹ کرنے کیلئے جب بھی آپ ڈو کو رکھیں تو اپنے اس برطن کو گریس لازمی کیا کریں جس طرح سے میں کر رہی ہوں گریس اس لیے کیا ہوتا ہے جب فرمنٹ ہونے سے پھیلتا ہے تو وہ چپکتا کام ہے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور جو ڈو ہے وہ فرمنٹ ہو چکا ہے فرمنٹ کرنے کیلئے آپ نے کیا ہوگرنا ہوتا ہے اس کے اوپر سے صرف ڈھکنا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا ایئر نہ جا پائے اور گرم جگہ پر رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے میں نے اس کو کرنا ہے رول کیونکہ میں نے اس سے ڈو نٹس نکال لیا تو ویڈیو جو ہے ابھی تک آپ لازمی فالو کر رہے ہوں گے اور اب تک چینل کو بھی سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور جو نہیں کر پائے وہ جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی تھمز اپ کر دیں ڈو میں نے فلیٹ کر دیا ہے اب اس کی تھکنس دیکھیں آپ نے اتنی ہی تھکنس لازمی رکھنی ہے اس کی مرنہ فلیٹ ڈو بنیں گے ساری ڈو بولنیوں ڈو نٹس بنیں گے میں گلاس لے رہی ہوں اس ٹیل کا آپ کے پاس اگر کوکی کٹر بھی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکنے اس کو اس طریقے سے اس ڈو سے سارے ڈو نٹس نکال لوں گی اچھا اب بار یہ ہے اس کے بیچ میں سرکل لے کے آنے کی تو کوئی بھی آپ کسی بھی بوٹل کا کیپ نکال لیں اور اس سے ایزلی سرکل بن جائے گے اور جو بچ گیا ہے اس کو سائٹ پر کر دیں کیونکہ اس سے بھی ہم فلیٹ کر کے باقی کے دو نٹس نکال لیں گے اب بار یہ ہے فرائنگ کی تو فرائنگ کے لیے اویل کا ٹیمپریچر جو ہے بہت ہی میڈیم چاہی ہوتا نہ زیادہ ہائی ہو نہ زیادہ لو ہو اگر لو ہوگا تو آپ کے دو نٹس ہیں وہ بلکل سوگی سے ہو جائیں گے کیونکہ یہ آئل ایبزورپ کر لیں گے اور ہائے ہوگا تو فورا پک جائیں گے تو اس سے بھی جو ہے نا ایک جلا ہوا کلر آتا ہے اس کے اوپر تو ہارڈلی آپ کو فائیو سیکنڈ لگیں گے ان کا کلر آنے میں آپ نے جو ہے ان کو فرائے کرنا ہے دونوں سائٹ سے اچھے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے دونرز کا فرائے ہونے کے بعد یہ دیکھیں سارے ڈونرز جو ہے وہ فرائے کر کے تھنڈے کر چکی ہوں تھنڈے لازمی آپ نے کرنا ہے روم ٹیمپریچر پر رکھے اور بہت ہی سوفٹ ہیں ہاتھ لگانے سے ہی پتہ چل رہا ہے اب بار یہ ہے ان کی ڈیکوریشن اور آئیسنگ کی اچھا ان کی ڈیکوریشن جو ہے نا وہ بے تہاشا طریقوں سے ہو سکتی ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی ڈیکوریشن یا ان کی آئیسنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں فلال میں بیسک آئیسنگ آپ کو دکھا رہی ہوں 3-3 ٹیبل سپون جو ہے میں شگر لے رہی ہوں یہ پاوڈر شگر ہے گھر پہ بنای ہوئی اور اسی کے ساتھ جو ہے میں نے کوکو پاوڈر لیا ہے 4 ٹیبل سپون اچھا میں ایک چوکلٹ گلیز بنا رہی ہوں ایک میں ریڈ کلر کی گلیز بناوں گے اور ایک وائیڈ گلیز بناوں گے جو نارمالی آپ کو ریسٹورنٹس وغیرہ میں ملتی ہے چوکلٹ پاوڈر جو تھا کوکو پاوڈر جو تھا اس میں میں نے 2-3 ٹیبل سپون دودھ اٹ کیا ہے اور اس کو اچھا سا سٹر کیا ہے تو یہ جو ہے بن جائے گی ہماری چوکلٹ گلیز اب باری ہے ریڈ اور وائیڈ گلیز بنانے کی تو سمپل کیا کرنا ہے 2-3 ٹیبل سپون دونوں میں جو ہے دودھ اٹ کرنا ہے اور ان کو اچھا سا مکس کرنا ہے بس that's it اسے زیادہ اس کی گلیز میں کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں وائیڈ گلیز بھی بن گئی ہے اور اسی طریقے سے سیم جو ہے میں ریڈ کلر کی جو ہے گلیز بناوں گی اچھا کلر کوئی بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں پنک ہو گیا گرین ہو گیا ییلو ہو گیا اپنی پسند کا ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے اور بہت ہی آسان ہے طریقہ اس کو بنانے کا تو سارے گلیز بھی تیار ہے ٹاپنگ وغیرہ سب کچھ تیار ہے اب کیا کرنا ہے ایک ایک ڈونرز میں نے اٹھانا ہے اور اس کو جو ہے کوٹنگ کر کے آپ کو دکھانا ہے سب سے پہلے میں کوٹ کروں گی چوکلیٹ گلیز کے ساتھ اس کو اُلٹائی کرنے تاکہ یہ ڈزل ہو جہاں نیچے سیم اسی طریقے سے وائیڈ گلیز میں بھی اس کو ڈپ کر کے آپ نے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اب باری ہے ریڈ گلیز کی اس میں بھی سیم وہی پروسس آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے سپرنگکل کے ساتھ کی کوکونٹ پاورڈر کے ساتھ کی آپ اس کے اوپر بادام بھی آئٹ کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈیفرنٹ کی ساتھ بنا سکتے ہیں تو ویرائٹی ہے آپ کے پاس ڈونرز کی ٹاپنگ اور گلیزنگ کی تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ڈونرز کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ٹرائے بھی لازمی کرنی ہے اور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ کتنے سوفٹ اور کتنے مزیدار سے یہ ڈونرز بنے تھے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں اور سپورٹ مجھے اسی طریقے سے یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا اور نوٹفیکشن بیل آئیکن بھی کلک کر دیں جلدی سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا پھر سے ملاقات ہوگی میری طرف سے تب تک کے لیے اللہ حافظ